حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو جس انسان میں ہو تو دنیا میں ہی ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جنتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا تین نشانیاں جس انسان میں ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک اس کی نیت ٹھیک ہو وہ کسی بھی بندے کو نقصان نہ پہنچائے اس کا برا نہ سوچے نمبر دو جب بھی کسی سے ملے تو اخلاق کے ساتھ ملے جب بھی کسی سے بات کرے تو مسکرہ کے بات کرے نمبر تین جھوٹ نہ بولتا ہو اور غیبت بھی نہ کرتا ہو تو آپ نے فرمایا جس انسان میں یہ تین خوبیاں ہوں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جب یہ شخص قبر میں جائے تو اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دینا تاکہ یہ اپنی قبر میں تھنڈک محسوس کریں اور جب میدان حشر میں جائے تو یہ تین خوبیاں اس کے نامہ اعمال پہ رکھ دینا ان تین خوبیوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کا پلڑا باری ہوگا اور فرشتے اس شخص کو فخر کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے